نمستے میرا نام رتو ہے اور میرے گروہ جی کا نام ہے شری شری ایک ازار آٹھ یوگی راج مہا منڈلیشور سوامی موہنداز جی مہاراج میں نے بہت سے اپنے اتحاتمک انبھاو شیئر کیے ہیں اور اس کی وجہ سے مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے دوارہ بتائی گئی میڈیٹیشن یا یوگ ساتھنا ویدھی کونسی ہے اور گروہ جی کہاں پر رہتے ہیں تو ان کے آشرم ہے پنجاب میں راجستان میں حریدوار میں اور کیانیڈا میں کہنے کو انہوں نے دوہزار تیرہ میں مہا سمادھی لی تھی پرانتو میں یہ بات سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب وہ اپنے شریر میں تھے تب بھی وہ شریر سے سیمت نہیں تھے وہ اس سمیں بھی پورے سنسار میں ایک ہی سمیں میں بہت جگہ ویدی امان ہوتے تھے لوگوں کا مارک درشن کر رہے ہوتے تھے کرتن بھجن کر رہے ہوتے تھے تو وہ کبھی بھی شریر سے سیمت نہیں تھے تو جب انہوں نے مہا سمادھی لے لی ہے تب بھی وہ پرتیکش روپ میں بہت سے بھکتوں کے پاس آتے ہیں اور ان کا مارک درشن کرتے ہیں ان کی ساہتہ کرتے ہیں اور جب کوئی اپنے اتحاتمک مارک پر پرگتی کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں گروہ جی نے رام مہا منترپارٹ لکھا اس کے اندر انہوں نے ایک لائن لکھی ہے رام ہی رام کی کرتا پوجا یعنی کہ یہ تو ہمارے سناتن دھرم جیسے بولتا ہے اہم بھرماس میں تتوہ مسیح یہ والی بات ہو گئی اور ہم شیوہ ہم بھی سنتے ہیں تو میں کون ہوں میرا اصلی استتوہ کیا ہے کیا میں شریر ہوں کیا میں من ہوں کیا میں آتما ہوں میری آتما کا پرماتما سے ملن کیسے ہوگا یہ پرماتما کون ہے کہاں ہے تو گروہ جی کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو جان لیں گے تو پرماتما کو جان لیں گے آپ پرماتما کی خوج میں نکلیں گے تو اپنے آپ کو جان لیں گے یہ ایک ہی ہے تو اس بات کا گیان کیسے ہو اس کے لئے انہوں نے بہت سی سرل ایک ویدھی بتائی ہے کیونکہ بہت سی ہمارے ویچار ہوتے ہیں جو راستے میں آ جاتے ہیں جب ہم چھپ چاپ بیٹھ کے میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں یہ بہت لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ اتنے سارے ویچار آتے ہیں کہ ہم تو شامتی سے بیٹھ ہی نہیں پاتے تو گروہ جی نے جو ویدھی بتائی ہے وہ پنتالیس منٹ کی ہے جو آپ روز کریں سکھ آسن میں بیٹھ کے کریں اگر آپ تھوڑا سا ہلنا جلنا چاہتے ہیں کیونکہ کہیں پہ شریر میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ ہل سکتے ہیں پرانتو آنکھیں بند رکھیں اور اس کے ساتھ آپ بول کے آواز کر کے اچارن کر سکتے ہیں اس میں ایک تیس منٹ کا منٹر ہے اوم گروہ موہن دیو آیا نما اس کا جس لئے میں وہ گایا گیا ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے وہ اسی لئے میں ہی اس کے ساتھ ہی آپ کو اچارن کرنا ہے ایک سمیں آئے گا جب آپ یہ یوگ ساتھنا ویدی کرتے رہیں گے تو آپ کا من اکتم سے شانت ہونا شروع ہو جائے گا تب آپ یہ منٹر کا اچارن اپنے من میں ہی کر سکتے ہیں اور ایک سمیں آئے گا جب آپ بلکل دھیان میں گہن دھیان میں اور سمادھی کی عوستہ میں بھی پہنچ جائیں گے تو اس طرح سے آگے آپ اپنے آپ کو اپنی آتما اور پرماتما کے استیتو کو پہچان سکیں تو میں آپ کو اس یوگ ساتھنا ویدی کے بارے میں بتاتی ہوں گروہ جی نے کہا ہے کہ آپ پرماتما کو کتابوں میں نہیں پڑھ کے سمجھ سکتے آپ اپنے من سے یا پودھی سے اس کو نہیں سمجھ سکتے پرماتما تو انبھاو کرنے سے ہی آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے آپ اس کو جان سکتے ہیں اس یوگ ساتھنا ویدھی میں جو منتر ہے وہ کیول دو منٹ کے لیے ہی بجایا گیا ہے پر اس کی پوری تیس منٹ کی ویڈیو وہ یوٹیوب پر ہے اگر آپ ڈونڈیں گے سوامی موہنداز جی تو آپ کو یوگ ساتھنا منتر کی ویڈیو مل جائے گی اور رام مہا منتر پارٹ کی ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گی اور یدی آپ ہر روز میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے گروہ بھائی وکرم جی جنہوں نے بہت سالوں تک گروہ جی کے ساتھ ہی آشرم میں رہ کر ساتھنا کری کہ وہ کو زوم کے دوارہ ہر روز آپ میٹنگ جوائن کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ سب کے ساتھ ساتھنا کر سکتے ہیں اور اس میں بہت لوگوں کو انبھاو بھی ہوتے ہیں اور گروہ جی کے درشن بھی ہوتے ہیں یدی آپ اس کے بارے میں سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپنی ویب سائٹ کا نام دیا ہوا ہے www.spiritualroute.com آپ اس پر مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں اوم کا مطلب ہے ساری سرشتی کا رچناکار جس کا ایک ہی آکار ہے موہن کسی ویقتی کا نام نہیں ہے پار برہم پرماتما کا نام ہے موہن یعنی موہ نا یعنی موہ نہیں ہے یعنی کہ کہنا میں موہ کا پریتیاک کرتا ہوں نہ میرے میں موہ ہے نہ ترشنا ہے اور نہ ہی میرا من بھاگ رہا ہے میں انترکش میں اڑان بھر رہا ہوں اوم گروہ موہن تو گو کا مطلب اندکار ر کا مطلب پرکاش میں گو جو اندکار ہوں وہ رو پرکاش پرماتما کے ساتھ مل رہا ہوں ملن ہو رہا ہے اوم گروہ موہن دیوائے دیوائے دیوتاؤں کا دیوتا ہے جو دیتا ہے لیتا نہیں ہے وہ مانے واسودیو مانے پرکاش مانے واہی گروہ اوم گروہ موہن دیوائے نمہ میں شت شت نمن کرتا ہوں سوامی موہن داش جی مہاراج نے جو دھیان یوگ سادھنا ویدھی بتائی ہے وہ پرتی دن 45 منٹ کے لیے کرنی ہے اس میں سب سے پہلا گروہ مہمہ کے دوہے سننے ہیں دوسرا گروہ مہراج جی کا پروچن سننا ہے تیسرا اوچارن تین باری کرنا ہے اس کے بعد آپ دھیرے دھیرے آنکھیں کھول سکتے ہیں اور گروہ مہاراج جی کا دھنیا واد کریں اس ویڈیو میں اوم اور گائتری مانتر کو کیول تین باری ہی دکھایا گیا ہے صرف اس لیے کہ آپ کو ویدھی کی تھوڑی جانکاری ہو جائے آپ سے انورود ہے کہ جس انکرم میں ویدھی بتائی گئی ہے اسی انکرم سے ہی کریں گروہ گووند تو کھڑے کا کے لاغوں پائے گروہ گووند تو کھڑے کا کے لاغوں پائے بلی ہری گروہ آپ نے گوویند دیوں بتائے کبھیرا گوویند دیوں بتائے یہ تنوش کی پہل ری گروہ امرت کی خان یہ تنوش کی بیلری گروہ امرت کی خان شیش دیوں جو گروہ ملے تو بھی ستا جان رے بھائیہ تو بھی ستا جان سب دھرتی کا آگج کروں لے خانی سب ون را سب دھرتی کا آگج کروں لے خانی سب ون را ساتھ سموتر کی مسی کروں گروہ گروہ لکھا نہ جائے کبھی را گروہ گروہ لکھا نہ جائے موسیقی 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 گروہ برمہ گروہ بیشن گروہ دی بھائی شرم گروہ شاکشات پر بھرم موسیقی 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 میرا نارا ہے ناہے میں تیرا شیبہ کہوں داس مجھے بھکٹی چاہیے آپ کے چنن کی شیبہ چاہیے میں تو موہن داس ہوں گرتمہ پہ میں دیا یوگ یکتی بین رہیت ہوں گرو بھگتی بین اومے کانگا میں بکھاری ہوں تم داتا ہو تم دیتے ہی ہو دیتے نہیں جو لیتا ہے وہ گروہ کیسے ہوگا گروہ تو دیتے ہیں کیا دیتے ہیں گروہ دیتے ہیں دکسیا گروہ دیتے ہیں منتر کہ ہی بھڑھیں جب بھی تو آسانت ہو تو من کو تلن کرنے کی بس دور ہے اس کا سیمبر نہ کرنا منتر ہو جائے گا سانتی ملے گی جب سانتی ملے گی تو آپ کے اندر سردھا جاگتی ہوگی سردھا ہوگی تو بیس باس ہوگا اور بیس باس ہوگا تو پھر اس کا کونگان تمہارے بیتر سے پرکٹ ہوگا پھر تم کہہ سکتے ہو موسیقی 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 دس بار اوم بولیں گے لمبی سانس اندر کھیچیں گے اوم موسیقی 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 اورانے نیم بھرگو دیو سے دھی مہیں دیو یونہ پرچو دیا اوم بھو بھوہ سوہ تج سے ویتو اورانے نیم اورانے نیم بھرگو دیو سے دھی مہیں دیو یونہ پرچو دیا اب تین بار اوم شانتی 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 بولیں گے اوم شانتی 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 اوم شانتی 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 اوم شانتی 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 اب سب اپنی دیرے دیرے آنکے کھولیں گے پریم شجنو ماتو سکتی پیاری شاید سنگز آپ نے یوگ سردھن کے لئے مجھے پوچھا کی اوم موہن گرو دیو اے نمہ اس کا ارث کیا ہے اس کا ارث ہمارے یوگ میں کہا ہے اوم گرو اوم تو ہوتا ہے آکار ماکار شاکار سر اکثر میر اکثر ستم سیوہم سندرم یہ تین اکثر ملا کرتی ہے اور ایک اوڑیا سکتی بنائی جاتی ہے یہ دو ہی اوڑیا کا نام اوم ہے اوم سب ستریشتی کا رچنا کارک شبد ہے یوگ میں عدیشتان اوم کو ایک ست مانا گیا ہے ستم سیوہم سندرم اس پرکار سے گروہ گرمہ گروہ بشنی گروہ دیو محیش رہ گروہی شاکشات پرابرم اس شاکشات پرابرم چیتن روپ کو مانا ہے اس لئے ہمارے یوگ سادناوں میں یوگ پدٹیوں میں ہر جگہ گروہ کو مادھم رکھا ہے اس لئے کہا ہے اوم گروہ گروہ معنی اندکار ہے گروہ معنی پرکار کہ امو جن کچھ مارگ دشن ہونے لگا ہے لیٹ آنے لگی ہے گروہ معنی یعنی اس سے میری گروہ ملنے لگی ہے اس پاربرم پرماتما کالا عطیب جس کے گھر میں کال عطیب بن کے آتا ہے وہ پاربرم پرماتما ہے وہ شکت ہے اس لئے کہا ہے کہ اوم گروہ مو ہے نے مو نہیں ہے میں مو کا پریت تاگل کر کے اور اس یوگ سادنہ میں چھلانگ لگا رہا ہوں اپنی انتر آتما میں مو ہے نے مو جس کو مو ہوگا وہ اس یاطرہ کو پرارمت کرنا ہے اور جس کے مو نہیں ہے وہ اس یاطرہ میں چھلانگ لگا کے اور شاگر کی تھا پا لیتے ہیں کسی پرکار سے کہا ہے کہ مو ہے نے مو کا پریت تاگ کر کے ہی پرماتما وہ پرماتما کا نام موہن ہے کسی دکتی کا نام نہیں ہے کوئی کہے دکتی کا نام موہن لیتے ہیں بابا جی نہیں نہیں یہ کسی دکتی کا نہیں کسی کا سری رام نام ہے تو کوئی سری رام تھوڑا ہی ہو سکتا مریادہ پرشوتر میں تھوڑا ہی ہوگا کسی کا نام واسطیو ہوگا تو وہ واسطیو وہ تھوڑا ہی ہوگا جو واسطیو وارا پرکار سے دمان ہے ایسے ہی پرماتما کا نام موہن ہے پرماتما کی بھکتی یوک ساتھن کرنے والا گرمک رات سنگجی جو پرانی ہوگا وہ موہن کا پریتہ کر کے ہی پاٹ کرتا ہے پوزہ کرتا ہے آرادنا کرتا ہے اس پرماتما کو دعا کرتا ہے اس لئے کہا ہے گرموہن دیو وہ دیتا ہے لیتا نہیں وہ دیوتاں کا دیوتا ہے جو لیتا ہے وہ گرموہن دیو آئے وہ ایسا ہے وہ سب کو دیتا ہے وہ سب کے دھرکن میں دھرکتا ہے دیو آئے نم ہے ہی پارگرم پرماتما کالا اتیت اکال پرش وہی گرو سچے بادشاہ تیرے کو میں نمسکار کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں اسی پرکار سے ہماری یوگ پدتیو میں ریشیو نے لکھا ہے یوگ کا سرل ارت ہے دو کا ایک ہو جانا جس اپائے سے دو بستو ایک میں زر جاتی ہیں اسے ہی ہم یوگ سادنہ کہتے ہیں جس سے جیب برم کی ایکتہ انبھر ہو وہی یوگ سادنہ ہے جیو آتما سادک ہے جیو آتما سکتیوں سے بستوں سے بھاوناوں سے بیچاروں سے سریر اندریوں سے من بھردھی سے سنیوکت ہے جو کچھ بھی جیو آتما کو ملا ہے اسی کی دوارہ سکھ اور دکھ کا بھوگی بن رہا ہے آدمی بھوکا دوس پرنام دیکھ کر کے اسے مکت ہونے کی جو بھی سادنہ ہے اسی کو یوگ کا نام دیا جاتا ہے اسی یوگ کی پورتہ سے سیوگ کی داستان اور بیوگ کا بھے لاد کا لالت ہانی کا بھے جیوان جیوان تو وہی کرے گے جن میں کچھ مانمتہ زادرتی ہوگی کیونکہ پسو پرکتی کے پرانی کی اگریوں کے وشے میں گھوڑ آسکتی رہتی ہے آسوری پرکتی کے وشے رشاشک کی ساتھ دھنکل لوگ اور ادھیک تر مان کی ترشنا پربل ہوتی ہے کین تو جہاں مانمتہ زادرت ہوگی اور جہاں مانمتہ زادرت ہوتی ہے اسی سبحہ میں مان دھن بھوک کے لئے دھرم مریادہ پور وقت بخص ہوتا ہے اور دکھوں کی نمرتی پرمانند کی پرابطی کی عویلہ سا پربل رہتی ہے انہیں کے لئے یہ یوگ سادن ہے ہزارو کروڑو پرانیوں میں ایسی لوگوں سے ہمارا سرمپرگ ہوتا ہے بڑے 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 مہا پروش آتے ہیں ملتے بھی ہیں جن کے جیون میں دکھوں کو مٹانے کا پرم شانتی پرابط کرنے پرشن نہیں ملتے کسی بڑے پرکار سے جب بھوگ گردی سامت ہوتی ہے اسی کو یوگ سادن کہتے ہیں ملتے ملتے